بھئی ہریانہ میں لگا تار پانچوہ دن ہے بار کو اور اس کے بعد بھی جو ہے پرکوپ رکنے کا نام نہیں لے رہا بد سے بتر حالات ہو رہے ہیں اور جہاں تک پانی اب کرنال کرشیتر یمونہ نگر اور دلی میں تھا وہیں اب یہ پانی جو ہے پلول میں پہنچ چکا ہے اور وہیں میں بات کروں پنجاب کے پاس کا ایریا تو سرسا میں بھی جو ہے باندھ ٹوٹ چکا ہے اتنے بورے حالات ہسار کے اور ہریانہ کے اور میں بات کروں پورے ہریانہ کے ہو چکے ہیں کیونکہ بار کا پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پلول میں جو ہے بہت سے مکان بھی گر گئے ہیں وہیں میں آپ کو تصویریں بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے جو ہے پلول میں کیا ہوا ہے اور ابھی میں بات کروں تو دھارہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ بھی لاغو کر دی گئی ہے تاکہ جو ہے سبھی طرف جو ہے شانتی بنی رہے یہ کسی بھی طریقے سے لڑائی جھگڑا کا ماحول نہ ہو وہیں میں بتاؤں ہریانہ کا پانی جو ہے یمونہ نگر کا جو پانی وہ اوور فلو ہو چکا ہے جس کے چلتے پلول میں مکان بھی گر چکے ہیں اور سکول کی بیلڈنگیں بھی گری ہیں یہ پانی جو ہے اوور فلو ہو گیا ہے جس سے چاند ہٹ پولیس تھانہ بھی ڈوگ گیا جہاں میں بات کری ہوں پلول کی جہاں پر پولیس تھانہ بھی ڈوگ گیا ہے وہیں چودہ گاؤں میں پانی گز گیا ہے یہاں مکان بھی پانی میں گر گئے بھائی سکول کی بیلڈنگ بھی گر گئی ہے پلول میں جو ہے پچاس کلومیٹر کے علاقے میں پانی فیل گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے دو فیڈر کی بچھلی بھی کاٹ دی گئی ہے بھائی سار میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے سہاونا موسم ہے لیکن ہر وقت جو ہے یلو الارڈ جاری رہتا ہے اور کسی بھی جو ہے وقت اس طریقے کا ماحول جو ہے بارش کے روپ میں بدل سکتا ہے اور ہریانہ میں بھی جو ہے اور جگہوں پر جہاں پر ابھی تک اس طرح کے حالات دیکھنے کو نہیں ملے ہیں وہاں پر اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں وہی میں آپ کو بتا دوں کہ زرصہ اور فتہ باد کے حالات بھی جو ہے اس وقت کافی نازوک دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ گگر میں باندھ ٹوٹنے سے زرصہ و فتہ باد میں حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں رات کو سرصہ میں گگر ندی کا باندھ رات دس بجے مساحبہ والا اور نجادہ کھرد کے پاس ٹوٹ گیا ہے جس کے چلتے جو ہے لوگوں کو کافی پریشانی آ رہی ہیں اور آپ سوچ لیجے کہ پانی کا جو کہہ رہے ہیں کہاں کہاں پر پہنچ رہا ہے وہیں اسار جو ہے کچھ ہی دوری پر ہے کیونکہ اب پانی فتہ باد تک پہنچ چکا ہے اور میں بتا دوں فتہ باد میں چاند پورا کے پاس گگر ندی ٹوٹ گئی ہے رتیا شیطر میں کئی جگہ پانی اوور فلو ہو گیا ہے وہیں رنگوہی نالا بھی دو جگہ ٹوٹا ہے پرشاسن کے فتہ باد کے تین گاؤں میں دھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو کر دی گئی ہے پورے ہریانہ میں دلی میں کہیں پر بھی بات کر لیں بار کا پرکوب ہر درف دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں آپ کو تصویریں جو ہے دکھانے کی کوشش کروں گی کہ کس طریقے سے دیکھ لیجے یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پلول کی ہے جہاں پر کس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا کہ جو ہے پوری طریقے سے یہاں پر سکول اور سکول گر چکے ہیں یہ تصویریں جو ہیں آپ لائز دیکھ پا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہریانہ میں لگا تار بار کا جو ہے پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں بات کروں کہ کون کون سی جگہ ایسی ہے جو ابھی تک اس سے بچی ہوئی ہے تو میں بات کر لوں حسار جو ہے فیلہال سوست ہے اور میں کہوں کہ شیوراتری کا پاون پر منا رہا ہے لیکن بہت سے کعوریوں کی جو ہے موت بھی ہو چکی ہے اسی باڑ کے چلتے میں کہوں اور کہیں بڑے بڑے حادثوں کے چلتے اور میں بتاؤں سیرسا میں بان ٹوٹنے پر ڈی سی پارتھ گپتا اور ایس پی ادھے سنگھ مینہ بائک پر بار پربھاویت گاؤں کے دورہ کرنے کے لیے بھی نکلے مطلب کی اب جو ہے پولیس بھی جو ان کے ساتھ ہے وہ پیدل جانے کو تیار ہو گئی ہے کیونکہ اس طرح کے نازک حالات ہو چکے ہیں راجے میں امبالہ پنچکولا کرشیتر کرنال یمونہ نگر پانیپت اور کیتل جلے سب سے زیادہ پربھاویت ہیں اگر بات کروں یمونہ نگر تو وہاں پر اتنا اتنا پانی جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے گھر ڈوب رہے ہیں لوگوں کو رہنے کھانے میں بہت پریشانی آ رہی ہے اور اگر میں بات کروں آج صبح میں جو ہے کئی جلوں میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اسی بیچ پانی سے ہوئی تباہی جیل رہی ہے یمونہ نگر میں صبح ایک بار پھر پانچ ایم ایم کی بارش ہو گئی ہے یعنی کہ جہاں پر کہہ پہلے سے نہیں رک رہاں وہاں پر بارش لگاتار ہوتی نظر آ رہی ہے اور بتا دوں یمونہ کے کیچ میٹ ایریا میں بارش سے ہتنی کن بیراج میں پانی بڑھ رہا ہے یعنی کہ پہلے ہی اوور فلو ہے دینجر لیول جو ہے کروس کرتا جا رہا ہے اور پانی جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا دوسری طرف پردیش کے کئی انے جلوں میں بارش کا دور رک رک کر جاری ہے صوبہ روتک میں ایک ایم ایم مہندر گڑھے نارول میں ایک ایم ایم اور نو کے منڈوکلا میں جیرو پائنٹ پانچ ایم ایم بارش رکوڈ کی گئی ہے اور میں بتا دوں کہ کئی انے جلوں میں چتاونی بھی دی گئی ہے اور یلو الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ کن کن جلوں میں ہے اس وقت بارش کے اثار دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ موسم ویباغ نے بتایا ہے کہ ریواری باولوے آس پاس کے علاقوں میں ہلکی سے مدھیم تیورتہ کی بارش ہو سکتی ہے اس سے پہلے مہم روتک چرکی دادری ماتنہیل لوہارو کوسلی مہندر گڑھ نارنول میں بھی ہلکی سے مدھیم بارش کا الارٹ جاری کر دیا گیا ہے اور میں بتا دوں کہ اب تک دو سو اناسی گاؤں ایسے ہیں جن میں باہر کا پرکوب دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ہریانہ میں حالات جو ہے سمانے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہر وقت ہر دن جو ہے پانچوان دن ہو چکا ہے باڑ کے اس پرکوب کو اور لگاتار خبر آتی ہے کہ آج یہاں پر پانی کا وہ اوورفلو ہو گیا آج وہاں پر آج گگر ندی ٹوٹ گئی ہے تو کہیں یمونہ ندی کا پانی جو ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیو ٹرینڈ ہوتے ہوئے کس طریقے سے لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں ڈوبتے ہوئے نظار آ رہے ہیں کسٹیوں میں جو ہے لوگ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور وہیں میں آپ کو بتاؤں یمونہ ندی کی وجہ سے کون کون سی جگہ پر بھاویت ہوئی ہے تو چار جی لے یمونہ نگر کرنال پانی پت وے سونی پت میں اب بھی پانی کا سر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن گاؤں وے فصل ابھی بھی ڈوب بھی ہوئی ہے لوگوں کو جو ہے بچا لیا گیا ہے بہت سے سرکشہ کے نیم اور میں کون کیمپ لگائے جا رہے ہیں سرکار کی دوارہ فریدہ واد میں فریدہ واد پلول میں بھی یمونہ کا پانی مار کرنے لگا ہے اور کرنال میں چوتیس پانی پت میں چوبیس سونی پت میں بائیس وے یمونہ نگر میں بیس گاؤں بار کی چپیٹ میں آ گئے ہیں یہ بیورا جو ہے ہم آپ کو لائیو دے پا رہے ہیں ادھار نیو زریانہ پر کہ کتنے گاؤں جو ہے پرباویت ہو چکے ہیں کتنے جو ہے جلے میں یہ بار کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں ایک بار آپ کو پھر بتا دوں کہ کرنال میں چوتیس گاؤں پانی پت میں چوبیس گاؤں سونی پت میں بائیس وے یمونہ نگر میں بیس گاؤں جو ہے اس بار سے پرباویت ہو رہے ہیں اور آپ یہ لوگ جو ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں اور اگر آپ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہرانہ کی ستیتی جو ہے بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یمونہ نگر کے گاؤں ٹاپو کمالپور میں بھومی کٹا ادھک ہونے کے کارن لوگ اپنی جان بچانے کے لئے گاؤں سے پلائن کر رہے ہیں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رہنا پڑ رہے ہیں اور اگر بات کروں کہ گراؤنڈ فلور پر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے اس وقت چھتوں پر آ گئے ہیں کیونکہ گراؤنڈ فلور پر رہنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے پانی کا سر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے سب کھانا پینا دانا رہنے کا جو بھی ان کا سمان ہے سب پانی میں جو ہے خراب ہو چکا ہے اور میں بتا دوں کہ کون کون سی سینہ ہے اور NDRF کی جو ٹیم ہے ان کی مدد کرنے کے لئے بھی پہنچی ہے وہیں امبالا کے حالات کی میں بات کروں تو بد سے بتر حالات ہیں وہاں پر لوگوں کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے ہر طرف جو ہے ترہی ترہی مچی ہوئی ہے دوسری طرف کرشیتر میں جہاں مارکانڈا ندی بھیکر کہر برپا رہی ہے وہیں کیتھل فتیباد سرسہ میں گگر ندی ایک کے بعد ایک گاؤں کو چپیٹ میں لے رہی ہے فلحال پردیش میں بار کے حالات سامانے نہیں ہیں کئی جلوں میں سینہ و انڈی آر ایف کی ٹیم میدان میں راحت و بچاؤ کے کارے میں لگی ہوئی ہے بارگرہ شیتروں میں سکول بند کر دیے گئے ہیں امبالا کرشیتر و کیتھل میں بھی بارگا پانی رہائی شیتروں میں گس چکا ہے بھائی ایسے حالات ہو چکے ہیں فلحال ہریانہ کے بہت سی بورے حال میں کہوں کی ایسا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے آ چکا ہے اتنے لوگ یہاں پر پربھاویت ہو چکے ہیں اور میں بات کروں کہ کل رات کو خبر آتی ہے کہ بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بہت سے گاؤں جو ہے ڈوب چکے ہیں اور لوگوں کو سوچیے کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جن لوگوں کو سارا سارا دن پانی کے اندر رہنا پڑتا ہے ان کے ساتھ کیسا حل ہو رہا ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی پریشانیوں کے بعد بھی جو ہے ہم لوگ ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر کھڑے ہیں اور بتا دوں کہ سرسہ میں جو ہے گگر ندی نے سب سے زیادہ کہہر بڑسارک ہے وہیں دلی میں بھی اسی طریقے کے حال دیکھنے کو مل رہے ہیں لال قلعہ بھی نہیں بچ پایا ہے اور اگر میں بات کروں آئی ایس بی ٹی وہ بھی جو ہے پوری طریقے سے بھڑ چکا ہے ایسی ایسی تصویریں دردناک تصویریں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ پانی کا جو بہاو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور میں بتا دوں کہ رات دس بجے مسائبہ والا اور نیجا ڈیلا خرد کے پاس جو ہے گگر ندی کی کارن جو ہے باند ٹوٹ گیا ہے سرسہ میں وہیں باند کو باندنے کے لیے گرامین رات کو ہی جھٹے کیونکہ سرکار کی مدد نہیں پہنچ پائی تو راگیروں نے اور جو ہاں کے رہنے والی لوگ ہیں انہوں نے اس باند کو ٹھیک کرنے کا پریاس کیا اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہریانہ جو ہے کس طریقے سے پرباویت ہوا ہے جہاں پر ہم بات کرتے تھے ڈلی کی جیہاں سے آ چکا ہے وہیں پر بڑے بڑے بیوات دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں ہریانہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلی والوں نے ایسا کیا ہے اور دلی والے ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہریانہ والوں نے کیا لیکن میں بتا دوں کہ کسی نے کچھ بھی کیا ہوں سب سے زیادہ پرباویت ہے سب سے زیادہ لوگوں کو پریشانی اور وہیں پر آپ نے بہت سے ویڈیو ٹرینڈ ہوتے دیکھے ہوں جس میں بڑے بڑے نیتا پہنچ رہے ہیں اور ان کی مانگ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنے سالوں سے جب ہمارے لئے کوئی بھی اچھا کام کرنے کی باری آتی تب آپ لوگ کہاں پر تھے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ دلی میں جیسے بد سے بد حالات ہو رہے ہیں تو اس کا جمہ وار کون ہے لوگ اتنے پریشان ہیں سرکار آخر کر رہی ہے اور اگر میں بات کروں کہ ہر طرف تراہی تراہی ہے ایسے میں یہ لوگ صرف معافضہ دیں گے یا پھر لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور میں اگر بات کروں کہ فصلوں کی سب سے زیادہ بربادی ہو چکی ہے جہاں پر حریانہ میں لوگوں کو بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا اب ایک اور کہہ ٹوٹ پڑ ہے کہ بیروزگاری کے بعد اس بار کی وجہ سے لوگوں کے جو گھر کے خرچے دیں وہ بھی نہیں بن پار ہے کیونکہ فصل بھی خراب ہو گئی ہے اور فصل تھوڑی بہت نہیں بہت ہی زیادہ ایریا میں فصل خراب ہو چکی ہے کہ آپ لوگ یہ سرکار لوگوں کے ساتھ برطا کر رہی ہے اور بچ سے بطر حالات ہو چکے اہریانہ میں لگاتار بڑی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کس طریقے سے پانی کا جستر ہے بڑھتا جا رہا ہے فلال آپ یہ ویڈیو آدھار نیوز ہریانہ پر دیکھ رہے ہے لائک تصویر ہم نے آپ دکھائی اور جو ہم نے پہلے بھی کچھ تصویر دکھائی ہیں جس میں آپ دکھایا کہ کہ گھر ندی کے ٹوٹنے کے کارن جو ہے کس طریقے سے بچ بطر حالات ہو چکے ویڈیو شیئر کریں اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کسی لمبے روٹ پر جا رہے ہیں کیونکہ ہریانہ میں حال بلکل بھی سمان نہیں ہے بچ سے بطر حالات ہیں ویڈیو کو شیئر کریں اور دیکھتے رہے ہیں ڈھار نیوز ہریانہ پھر چھوٹی ہوں آپ کے ساتھ ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ نمسکار